چھوٹے 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 چیزیں بیانے سانتا ہوں ایسے چیزیں جنہیں دے بغیر اگلی زندگی نہیں گزر سکتے اترائی چیزیں اتنا ہوں انتا گزر بے سے اے جی تا ہن جنہیں دے کوئی نانشان کہنی دیاتی ہیں غریب ہیں چپ کرتے بٹھے لانے اے جی ان جنہیں کچھ چاستے پامر دے کپڑے کہنی اے جی ان جنہیں دے مکان پورے کہنی گزارا تا ہنے دے ہی تھی وے دے بلکہ حدیث پاکے چمدے جو اے جڑے فقیر تے غریب لوگ ہیں اے حدیث تے الفاظ ہیں جو صحیح فرمائے جنہیں کو کوئی رشتہ دے ون واسطے تیار نہ ہوئے جنہیں کو کوئی ٹکر کھوان واسطے تیار نہ ہوئے جنہیں دے کوئی عزت کرن واسطے تیار نہ ہوئے اے 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 لوگ ہوں دیں جو بعض دفعہ اگر کہیں گالتے اللہ دی قسم چاگنن تا اللہ اپنی تقدیر ہی بدلتے ہونے دی قسم پوری کریں دے جنہیں کو آپا اتنا گھٹیا سمجھ دوں اے باز دفعہ بڑی عظمت تے قدر والے ہوں دے تے جنہیں دے ہوتے ناز کری دے ترہی چیزیں موت آتے مٹا چھوڑے دی ہن ترے کم اور نصر چاہتاں جڑے آخرت دی نجات دا ذریعہ ہنے بچوں سب تو پہلی شئے اے ہے کہ مرد دے بعد آدمی دی نجات واسطے پہلی شرطے ہے کہ اوہ دا عقیدہ صحیح ہو جائے عقیدہ درست ہو سہے تاکہ وہ نجاتے عقیدہ صحیح کہنی تو نجات کہنی ابو جال دا نا تُسا سارے سونی بیٹھو جان دے ہوئے اور اے ہی پتہ نبی صحیح دا بترین دشمن ہا صحیح فرمائے میری امت دا اے فیرونے بڑا کمینا آدمی ہا لیکن اوہ دے خوب یہاں بڑے عجیب عجیب ہاں سٹھ حج کی تحاص تو آرے بھی چھو کوئی آدمی دہا حج جلی کا نہ بٹھا اسے میرا خیال ہے سٹھ حج یہ کوئی گھٹنے کی ہے قرآن چھے کہ سقائط الحج و امارت المسجد الحرام وڑا وڑا سبیلہ لیندہ لوگیں کو پانی پلین دہا تریجی خوبی ہے ہی جو قابت اللہ دی تعمیر کرن دہا لیکن مرن دے بعد تسہ میں کو سارے دے سو جنتیں چھے جہاننہ میں چھے علامہ نے تو کوئی عیب کہنے کی تھے کیوں کیوں عقیدہ سائی کہنا او جر عقیدہ آمنہ دے درر یتیم نبی کریم رعوف الرحیم سیدنا مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی ذات دے متعلق اپنی نبوت دے متعلق اپنی خطب نبوت دے متعلق اپنی صفات دے متعلق قبر دے متعلق حشر دے متعلق میزان دے متعلق فرشتے دے متعلق تقدیر دے متعلق مرن دے بعد دوبارہ اٹھی جنگ دے متعلق صحابہ دے متعلق اہل بیت دے متعلق قرآن دے متعلق جو عقیدہ محبوب سمجھائے اے او عقیدے تو پھریا ہو یہاں ہی واسہ خدا دیہاں دا کوئی عمل بھی قابلے قبول گئے نہ میرے کل نہ پوچھو اپنے اپنے عالمیں دی خدمتیں بہتے رہتے انہیں کنو پچھا کرو سی توحید کیا ہے انہیں تو پچھو رسالت کیا ہے انہیں تو پچھو شریعت کیا ہے انہیں تو پچھو حلال کیا ہے انہیں تو پچھو حرام کیا ہے انہیں تو پچھو ایک کم جو کرے دے بیٹھو اللہ رسول دی اجازت ہے یا کہنا تب پہلی چیز یہ ہے کہ اپنا عقیدہ درست کرو لوجی چیز آخرتی نجات واسطے جری اہم شئے ہے اور ضروری ہے او اے ہے کہ قیامت والے دیں اعمال گریسن کہنا تلیسن این کہنا جو اے کتنے ہزار نمازیں این کہنا اے کتنے سو روزے رکھیان این کہنا اے کتنے حج کی تھی کھڑا این کہنا اے کتنے صدقے تھی زکاة ریتی کھڑا تلیسے جو نماز حق پڑھی ہے سو دا وزن کتنا ہا رب دی رضا واسطے پڑھی ہے سیا لوگیں دے دکھاوے واسطے پڑھے سا قرآن تھی تلاوت اللہ واسطے کتیس یا بندے واسطے کتیس سخاوت کتیس تھی تصویرہ بڑھا تھی پوری دنیا تھی میڈیا دے ہوتے سٹینس تھی لوگیں کنے سائے سے رہنے کو کتنے فقیر میں نے دارتے آئے کھڑے جنہیں کو اپنے ہاتھ لال ٹک اور کھوے نہ کڑا یا رب دی رضا واسطے جو اللہ تھی بندے دے درمیان معامل ہے میں کہیں کو پتہ کہنی اخلاص ہو سے تا آخرت دی منزل آسان ہو سے اگر اخلاص کہنی تا خدا دی ہاں ونی تو ونی نیکی دا کوئی اندھی حیثیت کہنی اہت پہار دے برابر نیکی کی تیس لیکن بکلاوہ مقصود دے رائی دے دانے دے برابر عجر کہنی رائی دے دانے دے برابر نیکی کی تیس رب دی رضا مقصود دے اہت پہار دے برابر اللہ دا عجر اطاف رہا ہے کتابیں چیک واقعہ لکھیا گھڑے حارون رشید نیک دل بادشاہ اندھی بیوی ہی اندھنا حبی بھی زبیدہ بہت عظیم خاتون ہی اہت اپنی زندگی چکتے بہو ونی ایک نیکی کی تی ہی مکت المکرمیچ ہونی سوائے زمزم دے کھو دے بیا کوئی کھو کہنی اتھا پیٹرول سستے پانی مہاں گئے پیمانا لیا ہونی بھی اتھا کھتے کوئی پانی نہیں لفتا سوائے زمزم دے اہت عورت نے مکت المکرمیچ منار فات مزدل فات مقدس مقامات تک ایک نہر کھٹوئی میں پہلی دفعہ جانے حاج تے گیا ہم ہونگلے اور نہر دیتی ہم پانی بھی دیتھا یعنی ہون دی پوزیشن ہے کہ جب بارشاہ تھی دیا تو اوہ علاقہ ہی میں ہا جی اپنے واسطے مری تے فورڈمن رو ہوئے مکت المکرمہ اتھا شدید گرمی تے حباس تے اوہ ایسا موسو اتھاؤں کے جبل برف دا پانی تل لہا دا اوہ نہر چمدہ اوہ نہر اتنے تا کم دی ہی تو حاجی اتھاؤں پانی پی دیان اوہ بی بیو نہر بڑھائی نہر زبیدہ ہوندہ نا کتابیں چھ لکھ دیں جبل ان دی وفات تھی کہیں ان کو خوابش نٹھا ان دی عزیزیں وی چون تو ان پوچھا جو کی میں گزری ان کیا رب دی عدالت تا بڑی سختے لیکن کرم تھی کیا تھے اللہ پوچھے کیا گھن آئیں میں اللہ تی دربارش میرے کوئی تبدی نے کی یہ آئی جو اے جنہر کھٹوائی ہم کتھ تائف کھڑے سو کلو میٹر پر رہے تو کتھا مکہ مدینہ دے اے سنگلاک پہاڑیاں تو اتنی لمبی نہر کھٹواتے اتنے تک پانی پنجواوا ایک کو گھاٹنے کیے اللہ فرمایا پیسے میں لیتا ہم طاقت میں لیتا ہم تیرا کیا کمال ہے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرمی دیان عدل نہ کرے کرم کرے چاہے جے فضل کرے تھا عدل کرے تھا تھر تھر کم پن اچیاں شانہ والے ہو جے فضل کرے تھا بخشے جاوین میں جے مکالے ہو انہیں فضل تھی ضرورتیں اللہ پوچھا کیا گھن نہیں اللہ سے یہ نہر کھٹوئی ہم اللہ فرمہ پیسے ہی میں لیتا ہم توفیق ہی میں لیتا ہم تیرا کیا کمال ہے تو بندہ سوچیں اپنا انہیں کیا کمال ہے سارے کرنے تکیشہ کہنے ہیں انہیں کیا اللہ سے ہیں وال میں کچھ کہنے گی میں کچھ ہی نہیں کر رہی جو اے قبول نہیں وال کچھ ہی قبول کہنے ہیں اللہ سے یہ فرمایا تیری ایک نیکی مہیکنے ہیں جڑی تے کوئی پتہ کہنے ہیں بعض دفعہ آدمی کم کر کر دیں یاد ہی کہنے ہوں دا کوئی آدمی کہیں بلے ہوں کوئی یاد نہیں میں دیں میں ڈو جاڑے ترے پہلے ملتان ایک بزرگ ان خاکوانی صاحب انہیں زیارت واسطے گیا بیٹا میں کوئی ایک واقعہ ہونا یاد بھی وایا جو فلانے ساننے چے ہوں گلے تو ہاری عمر چووہی پنچوہی سال ہو سے تے فلان جا تے اے ہوئے تے اپنی اُتھی ملاقات تھی تے فلانی گال تھی میں گزی تو ہاں کوئی یاد ہے میں کوئی تو کچھا یاد دیں تو بعض دفعہ کتیا ہویا نیکیاں یا گال ہی بھی اللہ سے یہاں کیا نہیں کیے فرمایا جو تُو قضائے حاجت واسطے باہر میں دی پی ہاں ہوں زمانے گھریں چھوے لیا چھوٹا جب بڑیا ہوں دیا عورتہ اُتھی پیشاب بغیرہ کرے نہ رات نہ چاہتے باہر چاہ سکے بادشاہ دا سیسٹرم کہنا ہوں دا اور بی بی جا بلے جا دے دروازے تک یہ جی تھا پیشاب کرنا ہاں اِنو موزن دی بانگ دی آواز ہے پرانے زمانے تھلیاں بڑیا ہوں دیا انہوں دے ہوتے موزن بانگ لیں دا جو آواز پرے تھک بڑیا سب ہی کر کہنا عزان دی آواز جو آئی بی بی پچھی تے تھی تے سر دے ہوتے بوچھان رکھتے چپ کرتے پہر ہی عزان دے کلمیں سنے ہونے دا جواب ہی نہیں تو حدیث پاکے چمدے جیڑا آدمی عزان دے جملے سنے ولا ہنے دا اُنے جواب اللہ اکبر ولا اندے بعد دعا پڑھے اے دعا کو دعا شفاحت بیا دن دعا وسیلہ بیا دن فرمایا جیہاں میرے دعا میرے واسطے منگیت دعا پڑھے میں محمد زمانت لے دا جو اللہ موت ویلے ان کو کلمیں دی سعادت نصیب کرے چند نسخے جنہیں دے کرن ڈال بندے کو مرد ویلے کلمہ نصیب تھی دے انہیں بھی چوہے کیوئے تو بی بی نے پہ کرنی تو ازان دے کلمیں آکھے بلا آخر اچھ دعا منگیو بلا اٹھی گئی اپنی ضرورت پوری کی تو اس وضو کی تو اس نماز پڑھے ہو اللہ سے یہ فرمایا تاہ میرے نا دی قدر کتی ہی جو رب دا نائے لیٹری نے چنہ سونا باہر بہتے سونا رب دا نائے عدب نال بہتے سونا رب دا نائے تاہ دا عدب نال انہیں جواب دے مجیبے محبوب لے سائے تاہ میرے نا دی قدر کتی ہے آج میں تیری قدر کرے دا پہا میں ہونے کی بھی وجہ توں تیرا سارا نے کیا قبول کرتے تیرے کو جنتی بھیجے دا پہا اے کوئی اخلاص لے تریجہ عمل جا دی وجہ تو ہر آدمی قیامت علی نے نجات حاصل کرے سے اوہے اللہ دے محبوب دیاں محبوب سنتاں کھانا کھم دے بیٹھو اندھی وچ کیا سنت ہے پانی پین دے بیٹھو اندھی وچ کیا سنت ہے دوسرا کہی جات سواری تے مہدے پہ ہو کیا طریقہ ہے اتر دے پہ ہو کیا سنت ہے مسافہ کرے دے پہ ہو کیا سنت ہے اے اللہ دے نبی دی زندگی دا ہے ایک عمل قیامت تک بھی انسانیت واسطے مشعل راہ ہے اپنے اپنے علماء تو پچھو یا رسلو آدمی جو مل دے پیوں ہے کہ جو دنیا دا طریقہ کیا ہے راہ و رسم دنیا دی کیا ہے ہے کہ جو محبوب دا طریقہ کیا ہے میں پانی پیدہ پیا کھبے ہاتھنا چاہتے گھٹ گھٹ کرتے گلاس کیا دولے یہ جنہ پانی دا پی گیا دکاری کرمی گی دا تے جے مسلمان ہے تو بسم اللہ چا پڑھے تے سجی ہاتھ تے چنگی دے تے تے ترے سائج تے پانی پی تے تے جناب ہر ساتھ باد الحمدللہ چاہ کے تے باد چلنا تے شکر چاہ دا کتے تے نبی سہی تے طریقے تے مطابق اگر چھئی سنتاں پانی پیون جا دا کتے نس جا تے چھئی سو شہی دے دا اجر وی مل سے بغیر حساب کتاب تے جنت تے دا خواہ گی تے محبوب تے سنتیں کو زیدہ کرو تترے عمل دسہیم جنہیں ہر آدمی کو کرنے چاہیے دن عقیدہ درست رکھو اللہ تی رضا وست عمل کرو اے بالے نوجوان خیرات کی دیا سمجھاؤں انباس کے عادت ہے اپنی نیت کو درست کرو مقصد رابدی رضائے انہیں کوئی سوا پہنچیں کوئی موزائکہ کہنے جتنے لوگیں کو کھواؤ امیریں کو کھواؤ غریبیں کو کھواؤ نفلی خیرات ہر کوئی کھا سکتے اگر دیکھلاوہ مقصود ہے جو لوگ کیا آکس ان فلانے دابا مویا ہوں اتنا کچھ پکایا میں کچھ ہی نہ کیتا ککھ ہی عجر نہیں کو ملسے نہیں جہاں میرے کرن والے کو نہ ملسے ہوں دے اب بے کو کھو ملسے میں عرضے کرنے دا پہاں کہ اصارہ کو جی اللہ تی ہاں قبول تھی دے اترے عمل عقیدہ صحیح مسلمان عمر دن جاتے اخلاص اللہ تی نبی